اس سیشن میں ہم گوگل کوڈنگ کی بات کرتے ہیں اور گوگل کوڈنگ فیوچر اپاکستان کا اپاکستان نے کبھی بھی درقی کرنی ہے کبھی بھی اس میں خود کفیل ہونا ہے کبھی بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ کرجاداد پر نہ چلے انداد پر نہ چلے تو اسے اپن سورس میں درقی کرنی ہے اور اپن سورس کے لیے یہ لازمی ہے کہ گوگل کوڈنگ جیسے پروگرام میں ہمیں بہت زیادہ پرٹسپیٹ کرنا ہے گوگل کوڈنگ ایک ایسا پروگرام ہے جو تیرہ سے سترہ سال کیمبر کی بچوں کے لیے ہے اور وہ اس میں مختلف اپن سورس ارگنیزیشن بڑی بڑی لائک فاس ایشیا یا پوسٹی ایسکیل یا ٹینسر فلو کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پانچ کسم کے ٹاسک ہوتے ہیں آپ لوگو ڈزائن کر سکتے ہیں گرافک ڈزائن کر سکتے ہیں کمینٹیشن لکھ سکتے ہیں ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں کوڈنگ کر سکتے ہیں بگینئر ٹاسک ہوتے ہیں تو لائک اب تیرہ سال کا بچہ ہے تو وہ پارٹسپیٹ کرتا ہے تو جب تک وہ سترہ سال کا ہوگا چار پانچ دفعہ پارٹسپیٹ کر چکا ہوگا اور میں بڑی شکین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ وہ آج کل جو لیول ہے پاکستان میں ایڈوکیشن کا وہ بی ایس ایٹی بی ایس ایس یا بی ایس سارٹوئر انجیننگ جتنے اس کے پاس نالج ہوگا یونیسٹی جوائن کرنے سے پہلے اس کے علاوہ جو اس کو پرچ ملتی ہیں وہ یہ کہ اگر وہ ایک ٹاسک کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اسے ایک گوگل سے اٹرکیٹ سنٹ کر دیتا ہے اگر وہ تیس تین ٹاسک کمپلیٹ کرتا ہے تو گوگل اسے ٹی شٹ سنٹ کرتی ہے پھر رینرز ہوتے ہیں اس میں رنرز اب ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں اس میں فائنلیسٹ وینرز جو ہوتے ہیں ہر اگرینیزیشن میں دو وینرز ہیں وہ یو ایسے جاتے ہیں گوگل کے ہرچے پہ وہ اپنا گارڈین ساتھ لے کے جا سکتے ہیں پھر رنرز اب ہوتے ہیں ان کے کچھ گفٹس ہوتے ہیں لائک جیکٹ لائک بیک پیک اور اس طرح رنر اپ کے کچھ گفٹس ہوتے ہیں یہ دو جو ہر ٹیم کے ہوتے ہیں یہ اس کی کچھ پرکس ہیں اور یہ بہت امپورٹن پروگرام ہے تو اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو ہزار اٹھارہ میں پھل اس پہ سٹرگل کی تھی تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان ایسا مولکاز ایدر ہم کسی بھی چیز پہ تھوڑ سے میند کرنے تو بہت زیادہ مدی جا نکلاتا ہے کیونکہ ہم نالج کانو میں بہت بیچھے ہیں ٹھیک ہے اور ایدر کوئی بندہ اپنی سرسیز والنٹیر کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی مطلب کسی دوسرے کو گائیٹ کرنے کو ہلپ کرنے کو تیار نہیں ہے صرف یہی سوچتا رہنے کے بس اپنا ہی ہو جائے تو لاسٹیر جب میں ٹرسر فلو کو منٹر کر رہا تھا تو کافی کمپین کی تو اس کا رزلٹ ایسے آیا کہ گوگل نے یہ ایبزارف کیا کہ بہت زیادہ انکریز ایب پاکستان سے پاکستان سے ٹھیک ہے اور اس پہلے پاکستان پاکستان سے سٹوڈنٹس نے اتنا پاکستان ہی نہیں گیا تھا تو یہ گوگل نے ایکسپٹ کیا اس کو ٹھیک ہے میں ڈیفینیٹلی اس کو اپنے کا میاں بھی سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی سٹرگل تھوڑا سا اپنا ٹائم والیٹیئر کرنے سے میرے ملک کا نام آگیا اور ایک جب دفعہ یہ دو دفعہ ایک ہم میں ہوا دوسرے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان سے فائنلسٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو اب دیکھنے میں فائنلسٹ تو بتاتا ہوں میں نے اسے کون سے تھے یہ لاسٹ یا ایک فائنلسٹ وینرز کوئی نہیں تھا لاسٹ یا لیکن فائنلسٹ ضرور تھے یہ پاکستان سے دو فائنلسٹ تھے ٹھیک ہے ایک کا نام ساتھ پاس تھا دوسرے میں اور یہ تو اب جب یہ ہوا تو بڑی خوش ہوئی تھی مجھے کہ تھوڑا سا کام کیا تھوڑا سا ٹائم اپنا والیٹیئر کیا اب میرے ملک کا نام آگیا تو پلان میں نے یہ کیا تھا کہ اگلے سال دو تین وینرز ہونے چاہیے پانچ رنرز ہونے چاہیے دس فائنلسٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے لئے پھر میں نے جب تینسر فلو جس ارگنیزیشن کو لاشٹ یر میں منٹر کر رہا تھا ان سے میں نے بات کی تو کہتے ہیں ہم تو نہیں سوری لاشٹ یر میں پوسٹ گری اسکل کو منٹر کر رہا تھا ان سے میں بات کی اس دفعہ تو آپ نے پارٹسپریٹ نہیں کیا تو کہتے ہیں میں اب تینسر فلو کو منٹر کر رہا تھا تو تینسر فلو کے ساتھ میرے منٹر کیا ہوں کہ اب فل میں موٹری اٹھی تھا تو بیچ میں کوئر کوشی ہوگی ایک اور سکینڈل آگیا بچ میں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس پر کافی کام کیا کہ انٹیلیکچولی ڈسونسٹی یا ایڈوکیشنلی ٹیروریزم یا ڈیڈیٹیزیشن آف کرائیم ان کرپشن جو ورچل جنسٹی اور پاکستان سیریزن پورٹل کار رہا تھے وہ سکینڈل آگیا میں نے کہا زیادہ ٹائم میرا اس نے ویسٹ گیا اس میں میں نے یہ بتایا کہ بھائی کیسے چند ٹپوں کی رشوت کے لیے کتنے جو بزائے شریف بنے ہوتے ہیں لائے کریکٹر ڈین ڈشوڈی اس ٹائپ کے بندے چند ٹپوں کی رشوت کے لیے کیسے ریکارڈ ٹپر کرتے ہیں کیسے وہ ڈیٹا مینپلیٹ کرتے ہیں کیسے وہ ڈیٹی بیچنے ہیں کیسے وہ پلنجریزم میں پروڈجاکٹ بیچنے میں تھسز بیچنے میں سٹوڈران کے انقصان کرنے میں کیس طرح کیس طرح انبال ہے مطلب شرم آتی ہے بندے کو بندہ جب جب کتوت سامنے آتے ہیں بندہ کی بند شرم آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں لگیا تو اب ہوا گیا وہ جو آگے جانا گیر لگنا چاہیے تھا جو وینرز آنے چاہیے تھے جو وینلسٹ آنے چاہیے تھے جو رنرز آنے چاہیے تھے وہ دو سے نیچے آگئے ٹھیک ہے ابھی اس ملک اس دفعہ دیکھتے ہیں کونٹ ورلہ کرتے ہیں اس سال کے دورزرڈا ہے یہ بڑا شرم آگرزرڈا مدھا ہے بڑی مجھے زیادہ خود شرم آ رہی ہے ٹھیک ہے کمنا گندے لوگ ہیں کار ٹیم پر کیو کیا کیوں لوگ بچوں میں نقصان کر رہے ہو کہ انہوں نے میرا ٹائم ویسٹ کیا تو اب ہوا گیا کہ میں اس جو میرا مشن تھا جو میرے گول بنا لیا تھا کہ ون ٹو ون منٹرنگ کر نہیں ہے مدھا زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹ جتنے ہیں ڈال نہیں ہے کہنا یار ایک ٹاسک کرو دو کرو تین کرو فائنلسٹ بنو وینر بنو وہ نہیں ہو سکا پاکستانوں نے پاکستان سے کوئی نہیں سریلنکا سے بھی پاتا ہم تمہیں چھول غنر بنو اس ملک کو خیر میں نے ناں Breein خود ری Desde پاکستان سے ایک پاکستان محمد آسف تیک وہ ریات مسلم تھانی ہمارس سالوں کو اس سال اور انہائی آنکھ سے نے وہاں زیادہ ہدی ہے تو یہ اینڈوجیل کیس ہے اینڈوجیل کیس میں میں بھی اینڈوجیل کیس ہوں اوہ انڈوجیل کیس ہے یہ اینڈوجیل کیس ہے یہ جو چیزیں ہونچیں ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہر سال 100 سبلغی مرحیم رہے مرحیم ہیں ہل سال دس تو ہونے چاہیے تھے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو اب کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سال کے لیے تو محنت کرتے ہیں ہوتا ہے کہ پھوڑا شرم آئے کسی کو کہ اس طرح جو بندہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جس سے آنے والی نسل کو فائدہ ہونا ہے اصل میں جو فائدہ ہونا ہے اس سے جو تیرہ سال سے سترہ سال کے عمد کا بچہ اگر اوپر سورس میں آ جاتا ہے وہ ٹکنالوجی سیکھ جاتا ہے وہ کوئی نیو چیز بناتا ہے ٹھیک ہے جو اصل انویسٹمنٹ آنی ہے یہ طرح سے آنی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی عمید کا تحفیل بدھیں